بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ذرفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی بہادر اس زمین پر آج اکیس رمضان المبارک ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا نہ کوئی بہادر ان کے بعد پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادرت ہیں آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات پڑھ کر سناوں گا یہ ایک کتاب ہے میرے پاس جو کہ مولانا طارق جمیر صاحب کی لکھی ہوئی ہے جن کو ترطیب دیا ہے مولانا فضل الرحمان رشیدی صاحب نے تو چلیں آپ کو میں پہلا واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشار کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جا رہے تھے اور جو ہی مسجد سے باہر نکلے تو ساتھی پہلا دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا یہ کیوں پہلا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا ہم اس لئے پہلا دے رہے ہیں فرمایا کس سے خطرہ ہے مجھے زمین والوں سے یا آسمان والوں سے تو انہوں نے جواب انارز کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان والے سے پہلا کون دے سکتا ہے ہم زمین والوں سے پہلا دے رہے ہیں فرمایا جاؤ سو جاؤ آسمان والا جب تیہ کرتا ہے تو زمین والوں کے پہرے نفع نہیں دیتے اور جب آسمان والا تیہ نہیں کرتا تو یہاں تیر و تلوار کچھ حسار نہیں کرتا جاؤ آرام کرو ان کو واپس بھیج دیا نظرین یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر توقل اور اسی ایمان کی وجہ سے وہ اتنے بہدر تھے دوسرا بات یہ آپ کو سناتا ہوں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلوان سے مقابلہ تھا اور یہ مقابلہ ایک کافر سے تھا خندق کی لڑائی میں خندق کی لڑائی میں ایک کافر جس کا نام امرو بن عبد امرو بن عین ابن عبد چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا کہنے لگا کہ کوئی میرے مقابلے کا ہے سب کو اس کی بہادری کا پتہ تھا سارے ہی دوبگ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ایکیس سال ان کی اس وقت عمر مبارک تھی آپ سوچیں ایکیس سال ان کی عمر مبارک ہے اور سامنے اتنا بڑا بہادر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادر کہا اس سے ٹکر لینے کی بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجلس انہو ہوا عمرو کیا تجھے پتہ نہیں کون ہے یہ عمرو ہے پھر اس نے پھر نعرہ لگایا کوئی میرے مقابلے میں ہے پھر سب خاموش ہو گئے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہیں معلوم نہیں کون ہے یہ عمرو ہے وہ کہنے لگا وہ کافر تمہاری جنت کہاں ہے جس کے شوق میں تم مرنے کے دعوے کرتے ہو شہادت کے مطمئنی ہوتے ہو پھر حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہ عمرو ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انکان عمرو اگر یہ عمرو ہے تو کیا ہوا دو باتوں میں سے ایک بات تو میرا نصیب ہوگی یا شہادت یا فتح سبحان اللہ کیا ان کے شوق تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طبی اسباب کی ریایت فرما رہے ہیں اس لئے علیہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا رہے ہیں بیٹھو بیٹھو اس کا کوئی جوڑ نہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس کی ریایت میں فرما رہے تھے وہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو منع فرما رہے تھے آگے جب توقل اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے تو اسباب جو ہیں وہ خود با خود سمٹ جاتے ہیں ناظرین سکڑ جاتے ہیں بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تاثیر ہی بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے تو ناظرین یہ تھے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے دو واقعات ان کی بہادری کے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ